اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاویر اقبال آج کی ویڈیو میں ہم بھنڈی لگانا سیکھیں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جس گرو بیگ میں ہم بھنڈی لگائیں گے اس کے ساتھ اس کے اندر ہم دھنیا بھی لگا دیں گے تاکہ بھنڈی کے پودے اوپر چلے جائیں گے اور دھنیا کے چونکہ سائز چھوٹا ہوتا ہے تو یہ آپ اس میں بہت اچھے گرو کر جائیں گے اور جب تک بھنڈی تیار ہوگی اس وقت اس سے پہلے دھنیا تیار ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ہم دھنیا بھی کھاتے رہیں گے اور بھنڈی بھی کھاتے رہیں گے اگر میری طرح آپ کو بھی بھنڈی بہت پسند ہے اور فیوریٹ ہے تو یہ ہی طریقہ آپ نے یوز کرنے بھنڈی لگانے کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ کی ہے میرے پاس یہ مٹی ہے گرو بیگ کے اندر یہ دو فٹ اس کا ڈائمیٹر ہے چوبیس انچ اور بار انچ اس کی ڈپتھ ہے 24x12 کا یہ گرو بیگ ہے اور یہ ریکمینڈڈ سائز ہے بھنڈی کے پودے لگانے کے لیے جب آپ بھنڈی لگاتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ بھنڈی کا جو گروان بچور پودے ہے اس کا ڈائمیٹر کتنا ہوتا ہے اس کا ڈائمیٹر ہوتا ہے تقریباً ایک سے ڈیڈ فٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک سے ڈیڈ فٹ کے فاصلے پر بھنڈی کا ایک بیج لگانے چاہیے یعنی کہ بیج سے بیج کا جو فاصلہ ہے وہ ہمیں بچور پودے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ مٹی ہماری پچھلے سال کا گرو بیگ ہے اس کے اندر کچھ اور لگا ہوا تھا اور ہم نے نکالی اس کو بالکل خالی کیا تھا فرش کے اوپر اس کے اندر ہم نے اورگینک کمپوسٹ ڈالی ہے اور اس وقت ہم تھوڑا سا اوپر والی سوائل میں ایڈ کریں گے ورمی کمپوسٹ اور اورگینک کمپوسٹ کا یہ جو ہمارا پریمیم پیک ہے گرین گارڈنز ڈال پی کے کا یہ دونوں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کیونکہ رچ سوفٹ اور ویل دریننگ سوائل میں ہی اچھی سبزیاں چلتی ہیں اور اچھے بیج گرو ہوتے ہیں سو ہمارے اس کے اندر اورگینک کمپوسٹ ہے ہم نے کوئی 30% ایڈ کی تھی پرانی مٹی کے اندر جب نئی مٹی بناتے ہیں تو اس میں 50% اورگینک میٹر ڈالنا چاہیے تو باقی جو رئیس ایک حسر ہے وہ ہم اس کے اوپر والی کوئی 3-4 انچ کی سوائل میں یہ ڈال کے اس کو گوڑی کر دیں گے اور اس کے اندر ہم بیج لگائیں گے اور جو بھنڈی کا بیج ہے اصولاً اور جو دھنیا کا بیج ہے وہ بھی دونوں رات کو بھگو کے رکھ دینے چاہیے اوور نائٹ جب وہ سوک ہو جائیں گے پانی میں پانی اس کے اندر انٹیک ہو جائے گی تو اس کی جرمنیشن سپیڈی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے جو اوپر والا شیل ہے وہ سوفٹ ہو جاتا ہے تو بیج کو گروہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اگر وہ نہ کریں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑے سے زیادہ ٹائم لیتا ہے سیڈ گروہ کرنے میں کیونکہ جب مٹی میں سیڈ جائے گا اس کو پانی لگے گا تو اس کی وہ جو پروسس ہم نے رات کو کیا تھا وہ ایک دو دن میں یہاں پر ہو جائے گا کیونکہ وہ پیور پانی تھا اور یہ نمی ہوگی تو نمی کے اندر وہ دو تین دن ایکسرا لے جاتا ہے جرمنیشن میں لیکن اگ جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈریکٹ سو کریں گے یعنی کہ ویڈاؤٹ سوکنگ ان وارٹر اوکے کچھ دوستوں کے بیج یہ شکایت ہوتی ہے کہ نہیں اگتے بیسک فیکٹر کیا ہوتے ہیں آج جب ہم بھی اس کو بیج لگا دیں گے تو اس کے بعد سے لے کے مٹی کا نم رہنا پتر میں رہنا مویسٹ رہنا بہت ضروری ہے اگر بیج میں بریک آئے گی تو بیج یہ سوچتا ہے کہ نہیں نمی تو آئی تھی لیکن وہ کونسٹنٹ نہیں ہے مجھے کنٹینیسلی وہ انوائنمنٹ نہیں ملی لہذا میں نہیں گروہ کرتا ہوں یہ کہیں فالز کنڈیشن بن گئی تھی اگنے کی اور اگر پانی بہت زیادہ ہو تو بیج سمپل سی بات ہے بیج گل جاتا ہے روٹ ہو جاتا ہے وہ نہیں اکتا ان دو چیزوں کا آپ نے بہت کیا لگنا آج کل ٹمپریچر کا ایشو نہیں ہے اب رات کو دس سے نیچے نہیں جاتا ٹمپریچر ڈاؤن منیموم جو ٹمپریچر ہے ہماری ریکائرمنٹ یہ تھی کہ دس سے نیچے نہ جائے تو ابھی ایٹ اس سیف ٹائم آج ہے جی مارچ کی آٹھ تاریخ اور اس وقت جو ٹمپریچر ہے آگے فورکاسٹ بھی اس میں رات کو دس سے نیچے نہیں جائے گا لہذا دس اس سیف ٹائم ٹو سو یور سیڈ اور اس کی جرمنیشن بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ اوکے پروسس شروع کرتے ہیں میرے پاس بھنڈی کے دو طرح کے سیڈز ہیں یہ گرین گارڈنز ڈاؤٹ بیکے کے پیک ہیں یہ ایف ون ہائیبریڈ ہے اور یہ دیسی بھنڈی کے سیڈز ہیں میں آپ کو سیڈز بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح کے ہوتے ہیں پلاس یہ میرے پاس ایف ون ہائیبریڈ دھنیا ہے جس کی جرمنیشن ریٹ ابھی تک ہنڈر پٹسنٹ چال رہا ہے جن لوگوں کے بھی فیڈ بیک آئی ہے تو ہم ساتھ میں پہلے ہم بھنڈی لگائیں گے اور اس کے بعد ہم سپرنگل کر کے کیونکہ ہم نے بھنڈی کا بیج تھوڑا سا گہرہ لگانا ہے کیونکہ موٹا سیڈ اور جو دھنیا کے سیڈ ہے وہ کمپیرٹیو لی ہم نے تھوڑا سا اوپر لگانا ہے اس کے اوپر مٹی کام ہوگی تو ہم پہلے اپنے اپنے وہ جو ڈسٹنس ہے ایک ایک فٹ کے فاصلے پر ہم بھنڈی کے بیج لگا دیں گے پھر اس کے بعد ہم سپرنگل کریں گے دھنیا کے سیڈ اور کچھ ہم بیچ میں پنج میتھڈ سے بھی لگائیں گے چوپے لگائیں گے تو دونوں طریقے سے کمپوسٹ اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں کمپوسٹ کے علاوہ ایڈ کی ہوئی ہیں لائک نیم کی کھلی اور گرین سوائل تو یہ بہت اچھی ہے اوکے اگر آپ یہ لینا چاہیں تو گرین گارڈنز.pk آپ سب جانتے ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اوکے جی یہ ڈیر لگ گیا ابھی یہ میں صرف اوپر کیوں ڈال رہا ہوں اندر والی سوائل میں کیوں ٹوٹل مکس نہیں کر رہا میں نے آپ کو بتایا کہ آل ایڈیوس میں ہم مکس کر چکے ہیں اور یہ ہے جی ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ کا یہ 3 kg کا پیک ہے اور اورگینک کمپوسٹ کا یہ 1 kg کا پیک تھا اور یہ 24 سنچ کے گرو بیگ میں یہ بہت مناسب ہے کونٹیٹی اوکے بائی دہ وے یہ اورگینک کمپوسٹ بھی گرین گارڈنز.pk کی ہے اوکے یہ ہم نے ڈال دی ابھی آپ دیکھیں ایک اس سے پہلے یہ مٹی ہے اور ابھی جب میں مکس کروں گا تو مٹی کا رنگت ٹیکسٹر سب کچھ چینج ہو جائے گا اور مزہ آ جائے گا اوکے جی ٹھیک ہے اس طرح تسلی سے مٹی کو اوپر والی جو چار سے چینج سوائل ہے ہم اس کو صرف ری فریش مزید رچ کر رہے ہیں تاکہ جب بی جو گے تو اس کو اچھی خوراک اویلیبل ہو اور ایک اچھا بوسٹ مل جائے اس کو اور ایکلی آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ابھی آپ دیکھئے کہ اس مٹی کا ٹیکچر کیاتھ میں زبردست ہو گیا اوکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا گرو بے گئے ہم نے اس کو بلکل اوپر تک بھرا ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب پانی لگے گا تو ایک انچ مٹی نیچے چلی جائے گی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پوری ڈیپتھ ہمیں مل جائے یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہمارے پاس بھنڈی کے بھی سیڈز ہیں اور دھنیا کے بھی پہلے میں آپ کو بھنڈی کے سیڈز دکھاتا ہوں پھر سے میں بھی آپ کو ریپیٹ کروں گا کہ جب بھی آپ یہ والا گرین گارڈل ڈورٹ ٹیکے کا پیک کھولتے ہیں یہ چونکہ ہم پلانٹ کے ٹیک کے طور پر بھی یوز کریں گے تو اس لیے اس کو نکلے گا اور اگر دیسی بھنڈی ہے تو وہ ڈریکٹ سیڈز ہوں گے اس کے اندر تو یہ ہیں اس کے سیڈز یہ تیس سے چالیس سیڈز اس کے اندر ہوتے ہیں یہ ہیں اس کے اوپر ٹریٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے بڑے سہت ماند سیڈز ہیں ابھی ہم اس کو لگائیں گے یہ ہماری بھنڈی ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک ایک فٹ کے فاصلے پر اس کو لگانا ہے اس سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھئے کہ جب آپ مٹی بھرتے ہیں تو آپ کا جو مٹی کا وہ ہر طرف سے گرو بیگ میں برابر ہونا چاہیے اونچی نیچی نہیں چاہیے کیونکہ ہوگا یہ جس طرف سے اونچی ہوگی اس طرف پانی کم جائے گا رکے گا اور جو نیچے والی جگہ ہوگی دلوان ہوگی ادھر پانی زیادہ رکھ جائے گا تو دونوں صورتوں میں اس کا نقصان ہے یہ بیج میں لیا ہم احتیاطاً جوڑا جوڑا بیج لگا رہے ہیں سنگل بھی لگائیں تو ایسے آپ نے انگلی اور انگوٹے کی مدد سے پکڑنا ہے اور اس کو آدھا انچ ایسے نیچے لے جانا یہ تقریباً ایک ایک فٹ کے فاصلے پر میں نے لگا دیا کئی جگہ ہم ایک لگائیں گے بیج کئی جگہ ہم دو لگائیں گے بہت زیادہ گہرہ نہیں کرنا نرم مٹی ہے یہ نو کے ہاتھ آپ کے نیچے زیادہ چلے تقریباً ہم نے دس سے بارہ انچ کے فاصلے پر کر دیا جو نیکسٹ ہوگا وہ دو سراکھوں کے دو بیجوں کے درمیان میں اس کو کریں گے اور لنچ اور یہ سینٹر میں لگا دیا اب آپ دیکھیں کہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس گیرہ بارہ تیرہ چودہ بارہ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ہم نے چودہ لگا دی ہیں تا کہ اگر کوئی بیج نہیں اکتا تو ہم اس کو ریپلیس کر سکیں تو اس بیج کو ہم احتیاط دوبارہ رکھ لیں گے اللہ نہ کرے بارش ہو جاتی ہے کوئی ایسا انفورسین ہو جاتا ہے کہ سیڈ نہیں اکتے تو ہمارے پاس یہ دوبارہ موجود ہے اوکے ابھی ہم اس کو ایسی رہنے دیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو اندازہ ہو گیا کہ کتنے کتنے فاصلے پر ہم نے لگا ہے ایسے بھی چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے لیکن اس میں پسی بیلٹی یہ تھی کہ جو دنیا کے بیٹ ہے وہ اندر نہ چلے جائیں اوکے یہ آگیا جناب ہمارے پاس دنیا اس کو بھی اسی طرح نفاست کے ساتھ ہم نے کٹ نے اوکے اس کے ڈریکٹ آپ کو سیڈ دوں گے تین سے چار سو سیڈ ہیں پیک کے اندر اور یہ ہائیبریٹ دنیا کا جو سیڈ ہے ایٹ اس ریڈی ٹو سو اب ہم اس کو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سپرنگل کر دیں ہم وہ بھی کریں گے اور تھوڑے سے کچھ چوپے بھی لگائیں گے یعنی کہ پینچ میتھ سے ہم اس کو لگائیں گے بلکل کناروں پہ ہم نے چونکہ بھی لگا رہے ہیں تاکہ ہارویسٹ کرنے میں بھی آسانی ہو اوکی چلیں جی اس کے اوپر ہم اس کو ہاتھ سے سیڈ کو کور کر دیں گے یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی ضروری چیز بتاؤں اس وقت یہ جو سیڈ کچھ نظر آ رہے ہیں یہ جرمی نیٹ تو ہو جائیں ضروری ہے اب ہم کچھ مٹی لے تو اس کے اوپر اس کو سیڈ کو بہت اچھی طرح کور کر دیں گے کم آدھا پونہ آدھا انچ یا اس سے تھوڑی سی کم مٹی اس کے اوپر کمپلیٹ کو کور کر دیں گے جو اپ تو میک شور کہ جتنی بھی جو اس سیڈ لگ گئے مٹی سے ہم نے اچھی طرح اس کو کور کر دیا سیڈ ننگے نہیں ہونے چاہیے یہاں پر ایک بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس مٹی میں آپ بیج لگا رہے ہیں اس کو ایک رات پہلے پانی لگا دیں گے اور پھر اس کو گوڑی کر لگائیں گے تو اس کو کہتے ہیں مٹی وطر میں ہو نم یعنی مٹی نم ہوگی یا وطر میں ہوگی سیڈ کو جرمی ہونے میں آسانی رہے گی پھر بھی ابھی ہم شاور کے ساتھ پانی بھی لگائیں گے نیچے تک تو مٹی گلی ہے لیکن ہم اچھی طرح پھر سیڈ پیک کو آپ نے سنٹر میں اس میں کوئی بھی سٹک آپ نے کٹی ہے پرانی سی چاپ سٹک آپ یوز کار سکتے ہیں اور اس کو آپ لگا دیا آپ چاہیں تو بیک سائیڈ پر ڈیٹ بھی لگ سکتے ہیں اپنا نام بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ گروہ دن لگ ہے ڈیٹ لکھ دیں گے جرمی لیشن آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے دن کے بعد ہوئی ہے یہ ہی سیمپل سا طریقہ ہے دھنیا گروہ کرنے اور بھنڈی گروہ کرنا بھی بیسکلی ہم نے یہاں بھنڈی گروہ کرنی تھی لیکن ہم نے ساتھ ملٹی سبزی وہی اچھی ہوتی ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں ساپ سترے پانی میں ساپ ستری مٹی میں آرگانک طریقے سگاتے بازار والی سبزی بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی اپنا خیال رکھ ہے ہیپی گھر موسیقی